بسم اللہ الرحمن الرحمن اسلام علیکم کیا حاجل ہے میری یوٹیوب فیملی امید ہے اللہ پاک کی رحمت صاحب سب حریصہ ہوں گا اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو حریصہ رکھے آمین فیشن ٹیپس میں میں آج آپ کے لیے بڑی ہی زبردست ایک رحمتی لے کے ہوں آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے گھر میں انڈے کا جو شیمپو ہے وہ کس طریقے سے تیار کرنا ہے کہ انڈے کا شیمپو ہے تو وہ تو بہت ہی زبردست ہوگا ہمارے جو ہیرز ہیں ان کے لیے ہر لحاظ کے لیے کیونکہ ہر ایک کو پتا ہے کہ انڈہ جو ہے ہماری جو بال ہیں ان کے لیے کتنا ہی فائدہ مند ہے لیکن لیکن ادھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انڈے کا شیمپو یہ لیکن اس کو تو یوز کرنے سے بہت زیادہ سمیل آئے گی لیکن آج میں جو طریقہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں آپ کو انڈے کا شیمپو یوز کریں گے آپ کو مزا آئے گا آپ کے بال ڈبل نہیں ٹرپل گروت ہوں گے اور آپ کے سر سے بالکل سمیل بھی نہیں آئے گی طریقے سے بنانا ہے اور پھر اس کو کس طریقے سے یوز کرنا ہے آپ میری ویڈیو کو بڑے دھیان کے ساتھ غور کے ساتھ دیکھئے گا اور پھر اسی طریقے سے فالو کیجئے گا سب سے پہلے مجھے انڈے کا تیل لے لینا ہے یہ انڈے کا تیل ہے اور میں نے ایزیلی اس کو پرنسار شاپسن لیا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ میں نے جتنے بھی آئل لیے ہیں یہ سب کے سب بہت ہی اچھے ہیں اور میں نے سب کے سب پنسار شعب سے لیے ہیں میں نے آلمانڈ آئل کوکونٹ آئل جائفل آئل جو انڈے کا آئل ہے یہ والا مچھلی کا آئل لیمن آئل آرنج آئل یہ سب کے سب میں نے پنسار شعب سے لیے ہیں تو یہ بھی آپ کو ایزیلی وہاں سے مل جائے گا انڈے کا آئل جو ہے یہ میں نے تقیباً نائنٹی روپیز یعنی کہ نوے روپے کا پاکستانی خریدہ ہے اور یہ آپ اس کو لیں گے تو کافی دیر تک آپ کا یہ چل سکتا ہے لیکن اگر آپ یہ بولیں گے انڈے کا شیمپو بنا رہی ہے تو آئل بھی آپ گھر میں خود بنائیں تو اس کی ویڈیو یعنی کہ انڈے کا آئل میں آرڈی گھر میں بنا چکی ہوں ادھر میں آپ کو اس کا سکرین کے انڈ پر لنک دے دوں گی اگر کوئی انڈے کا آئل گھر میں بنانا چاہتا ہے تو بنا سکتا ہے لیکن اگر آپ نے میری انڈے کے آئل کی ویڈیو دیکھنی ہے ایگ آئل بائی فیشن ٹپس لے کے سرچ کریں گی تو وہ ویڈیو آپ کے سامنے آ جائے گی تو آپ اس کو ایزیلی دیکھ بھی سکتے ہیں لیکن انڈے کا آئل آپ اگر گھر میں بنائیں گے تو بہت زیادہ آپ کے کچن میں سمیل ہو جائے گی تو بیٹر یہ ہے کہ آپ اس کو پرچیز کا لیں اور اگر آپ اس کو گھر میں بنانا چاہتے ہیں تو گھر میں بنا سکتے ہیں تو ادھر میں نے انڈے کا آئل لے لیا ہے اگر آپ اس کو سمپل لگانا چاہتے ہیں اور ایک بات کا ہے آ رہے کہ یہ جو انڈے کا آئل ہے یہ آپ نے ون ٹی سپون کے لحاظ سے اپنے سر میں لگانا ہے ابھی میں اس کے بیچ میں ون ٹی سپون ٹو ٹی سپون ٹو ٹی سپون میں انڈے کا تیل ڈال رہی ہوں اب اس کے بیچ میں کافی سمیل ہے تو میں اس کی سمیل دور کرنے کے لیے ایپل سائیڈر وینگر ڈالوں گی لیکن یہ صرف سمیل ہی دور کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے بالوں کے روڈ سے ان کے اوپر جتنی بھی ڈینڈرف ہے اس کو بھی ہتم کرے گا جتنی بھی سر کے اندر کوئی فنگ ہے فنگل والی حشکی ہے اس کے علاوہ ہارش ہے یا کوئی بھی کسی قسم کا انفیکشن ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ ہتم ہو جائے گا اس کے ساتھ بالوں کو چمکدار گھنا اور ساتھ مضبوط کرے گا تو اسی لحاظ سے میں ایپل سائیڈر وینگر ڈال رہی ہوں ٹو ٹی سپون جتنی کونٹی آپ نے ایگ آئل کی ڈالنی ہے اتنی ہی کونٹی آپ نے ایپل سائیڈر وینگر کو ڈالنا ہے اس کو اب اچھے طریقے سے میکس کر لیں انڈے کی ساری سمیل جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اس سے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس مٹیریل کو آپ نے بنا کر رکھ لینا ہے جتنا بھی آپ نے بنانا ہے ہو سکتا آپ زیادہ بنا کر رکھنا چاہتے ہیں تو زیادہ بنا لیں لیکن اگر آپ بنا کر رکھنا ہے تو کم بنا لیں یہ آپ کی اپنی چوائس پہ ہے لیکن میں آپ کو ساسا بتاتی جاتی ہوں آپ نے بنا کر رکھنے کے بعد اس کو ایک بوٹل میں ڈال لینا ہے میرے پاس یہ بڑی والی بوٹل ہے تو میں اس کے بیج میں اس کو ڈال رہی ہوں لیکن ساسا آپ کو بتاؤں گی کہ اس اس کو ہم نے آگے سے کیا کیا کرنا ہے یہ آپ نے پہلے تیار کر لینا ہے اگر آپ نے پہلے سے تیار کر کر اکھا ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے اگر نہیں تیار کر کے رکھو تو آپ اس وقت تیار کر کے بنا سکتے ہیں تو آپ نے اتنا شیمپو لینا ہے جتنا کہ آپ کے بالوں میں لگتا ہے یعنی کہ ایک ٹائم میں جتنا بھی آپ کے بالوں میں شیمپو لگتا ہے آپ نے اتنا لے لینا ہے تو ادھر میں ہیڈ اینڈ شولڈر شیمپو لے رہی ہوں ادھر دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ مجھے یہ بولیں گی کہ آپ تو ادھر مارکٹ والا شیمپو یوز کر رہی ہیں تو کیوں آپ گھر میں شیمپو بنا کے ہمیں بتائیں تو ویورز اس کی ویڈیو بھی میں پہلے سے بنا چکی ہوں میں نے گھر میں شیمپو بنایا ہوا ہے سکرین کے اینڈ پہ اس ویڈیو کے لنک کے اوپر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں میں نے اس لیے دوبارہ شیمپو کی ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ اس سے ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جانی تھی اور میں نے شیمپو پہلے سے تیار کیا ہوا ہے آپ اس کو ایزیلی دیکھ سکتے ہیں یا پھر آپ ہومیڈ شیمپو بائی فیشن ٹپس لکھ کے سرچ کریں گی تو وہ شیمپو بھی آپ کو مل جائے گا آپ اس کو بنا سکتے ہیں اور بناتے ہوئے آپ اس کے بیچ میں ایگ آئل کو ڈالیں گے اسی طریقے سے ایگ آئل اور جو مٹیریل میں نے ایپل سائیڈر وینیگر کا بنا کر رکھا ہوگا اس کو ڈال دیں گی بناتے ہوئے تو آپ کا جو ہومیڈ شیمپو ہے ایگ شیمپو جو ہے گھر میں ٹوٹلی تیار ہو جائے گا لیکن اگر آپ گھر کا شیمپو نہیں بنانا چاہتی اتنی محنت نہیں کرنا چاہتی تو پھر آپ نے پھر بازار والا جو شیمپو ہے وہ لے لینا ہے اور اس کے بیچ میں اس کو مکس کر لینا ہے میں آپ کو اس لیے ساری چیزوں کا بتا رہی ہوں کہ آپ کے جو سوال اٹھنے ہیں ان کے میں پہلے بھی پہلے ہی جواب دے رہی ہوں کہ آپ نے اس کو گھر میں بھی بنا سکتے ہیں اور مارکٹ سے پرچیز کر کے اس کے بیچ میں مکس کر سکتے ہیں اب میرے بال تو شولڈر تک ہے جتنے بال جتنی یعنی کا قوانٹی آپ نے اس کی لینی ہے اپنے ایک ٹائم میں یعنی کہ اگر آپ اتنا شیمپو ایک ٹائم میں لگاتی ہیں جتنا بھی لگاتی ہیں اگر آپ کے بال لمبے ہیں تو پھر آپ اس کی قوانٹی بڑھا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے بال شولڈر تک ہیں تو آپ اس کے بیچ میں ون ٹی سپون کے صاحب سے اس میں ڈالیں گے لیکن اگر آپ کے بال شولڈر سے لمبے ہیں زیادہ لمبے ہیں تو آپ اس کی قوانٹی جو ایگ آئل کی قوانٹی ہے وہ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں ون ٹی سپون سے ٹو ٹی سپون بھی ڈال سکتے ہیں اس کا اور یہ دوسری بات یہ کہ آپ نے یہ آپ کہیں گے کہ اس کے بیچ میں تو آئل چلا گیا تو یہ ہمارے بالوں کو چپ چپ تو نہیں کرے گا بلکل بھی نہیں کرے گا کیونکہ یہ اس کے ساتھ اس کا فارمولا مل کے دیکھیں یہ اس کی کنسسٹینسی کتنی ہی زبردست ہو گئی ہے اور یہ ٹھک بھی ہو گیا ہے اور کوئی بھی آئل نہیں آپ کے سکن میں رہے گا اور انڈے کا جو آئل ہے وہ چلا گیا اور آپ کے سکن کے پر اس بہت زیادہ پازیٹیو کام کرے گا آپ جب بھی نہائیں آپ اپنے واشنو میں لے جائیں کسی بوٹل میں ڈال کے تو آپ اس کو یوز کر لیں گھر میں بنانا چاہتے ہیں تو شیمپو گھر میں بنا لیں اگر آپ مارکٹ والا یوز کرنا چاہتے ہیں تو مارکٹ والا یوز کر لیں لیکن میں نے یہ ساری چیزیں گھر میں بنائی ہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ شیمپو تو گھر میں بنائیں یا پھر آپ انڈے کا تیل تو بنائیں دونوں چیزیں میں نے گھر میں بنائی ہوئی ہیں ویورز اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور جنہوں نے آریڈی سبسکرائب کیا ان کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں ایک نیو ویڈے کے ساتھ اللہ حافظ